اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج چار جنوری دو ہزار تئیس آج آپ کے ساتھ ایک افسوسناک خبر کو شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے بعض لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں بعض بچپن میں چلے جاتے ہیں اور بعض خوش قسمت اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے انجوائے کر کے اور جو خدا تعالیٰ نے زندگی کا مقصد دیا ہے انسان کو کہ خدا کی عبادت کرنا وہ پورا حق ادا کر کے یہاں سے دنیا یہ جو فانی دنیا ہے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں آج حبر ملی امریکہ سے ایک ڈاکٹر کریم اللہ زیروی صاحب جو کہ جماعت احمدیہ امریکہ میں بطور صدرت مجلس انسار اللہ انیس سو ترانوے سے انیس سو نیڈے جوے تک خدمت کی تفیق پاتے رہے ان کی وفات ہو گئی اِنَّنِ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کل نفس زائقت الموت کہ ہر جان کو ایک دن اس دنیا سے روانہ ہونا ہے تو ابھی ہم کچھ ڈاکٹر کریم اللہ زیروی صاحب کے متعلق ذکر خیر کی شکل میں یا ان کے لئے دعا کی شکل میں کچھ ذکر کرتے ہیں عموماً لوگ جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں یعنی فیملی میں یا رشتہ داروں میں ان کے متعلق انسان کو دلچسپی ہوتی ہے کہ جانا جائے ان کی ذات کے متعلق یا پھر آپ کے قریب ترین کوئی وفات ہو جائے یہاں آپ کی رہائش ہے تو پھر آپ جاننا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں یہ رواج ہے ایک اچھا رواج ہے کہ جب کوئی بزرگ دنیا سے روانہ ہوں تو ان کا ذکر خیر کیا جائے تاکہ جو لوگ ان کو نہیں جانتے وہ بھی جب یہ ذکر سنیں تو ان کے لئے دعا کریں اور ان کی جو خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی ہوتی ہیں ان سے استفادہ کرنے کے لئے ان کو یہ ڈیٹیل پہنچے یا ان کے متعلق ان کو پتا چلے کہ وہ کتنی خوبیوں کے مالک تھے ڈاکٹر کریم اللہ زیروی صاحب بیس مئی انیس سو چالیس میں لاہور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی جو انڈر گریجویٹ ایجوکیشن ہے انیس سو انسٹھ میں تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں مکمل کی اور انہوں نے بی ایڈ انیس سو اکسٹھ میں سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور سے کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے تعلیم الاسلام ہائی سکول جو پاکستان میں اکل گھٹیالیا گھٹیالیا شہر ہم سب جانتے ہیں وہاں بھی تعلیم الاسلام ہائی سکول موجود تھا بلکہ ابھی بھی اس کی برانچ موجود ہوگی تو وہاں انہوں نے ایک سال جو ہے وہاں پڑھایا پھر انیس سو تریسٹھ میں انہوں نے اپنا ایم ایس سی کی ڈگری کمیسٹری کراچی یونیویسٹری سے حاصل کی اور پوری یونیویسٹی کے جو میں وہ سیکنڈ پوزیشن بھی حاصل کی اور انیس سو چونسٹھ میں ڈاکٹر زیروی صاحب جو ہیں ان کو ایک سپیشل ایوارڈ فل برائٹ ہیز ایوارڈ سے نوازا گیا اور ریسرچ میں بھی ان کو جو یونیویسٹی آف لویز ویلے یہاں سے ان کو وہ ایوارڈ ملا اور اس کے بعد انیس سو ایسٹھ میں انہوں نے پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی کی جو ڈگری ہے فارمکولوجی وہ انہوں نے حاصل کی تو جب انہوں نے پوزیشن ڈاکٹرل ورک کمپلیٹ کر لیا یونیویسٹی آف لویز ویلے میں تو پھر وہ پاکستان کے اندر ایک ریسرچ آفیسر کے طور پہ جو کونسل آف سائنٹیفک انڈ انڈسٹریل ریسرچ لیب ہے وہاں وہ ایز ای ریسرچ آفیسر جنہوں ہو گئے یہ پشاور میں ہے پھر انیس سو انہتر انیس سو بہتر کے درمیان جہاں ان کو موقع ملا کہ وہ وہاں پہ قدمات انجام دے تیرے پھر انیس سو بہتر میں انہوں نے پالاوی یونیویسٹی شیراج ان شیراج جو ایران میں ہے وہاں ایسوسییٹ پروفیسر جو فارمکولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں انہوں نے شمولی تک تیار کی ان کو وہاں جواب ملی تو پھر اس وقت کے دوران ان کو ایک انٹرنیشنل کینسر ریسرچ ٹیکنالوجی کی طرف ایک ایوارڈ ملا یہ جو ایوارڈ تھا یہ ان کو جرمنی ہائیڈلبرگ کی جو کریبس فورشو چنٹرون جو کہ کینسر کے متعلق جو تحقیقات تحقیقات جو سنٹرون جو فورشو کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر وہ جو تحقیق کرتے ہیں تو وہاں اسے ان کو جو ایوارڈ جس کا مذکر کیا وہ ملا پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کو انیس سو چوہتر میں جبکہ پاکستان کے اندر احمدیوں کے خلاف انتہائی غض قسم کے اقدامات کیے گئے اور ظلم کیے جو ظلم تو انہیں کا آغاز ہو گیا اس سال میں ان کو حاج کرنے کا موقع ملا اور پھر انیس سو اٹھتر میں ڈاکٹر زیروی اور ان کی جو فیملی ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کے کیونکہ وہ جو حالات اس وقت پاکستان میں بان چکے تھے وہ چھوڑ کے تو وہ یونیٹیڈ سٹیٹس اف امریکہ امریکہ میں شیفٹ ہو گئے تو وہاں پھر انہوں نے ایک ویزیٹنگ سائنٹسٹ کے طور پہ یونیورسٹی آف لویز ویلہ میں جو ہے وہ کام شروع کر دیا اسی طرح وہ ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ جو یونیورسٹی سانڈیگو کیلیفورنیا سانڈیگو میں ایک یونیورسٹی ہے وہاں انہوں نے انیس سو انیس سو انیس سو اسی تک کام کیا تو اس کے بعد پھر وہ وہ ایک جگہ ہے ونڈرپیٹ یونیورسٹی وہاں موو ہو گئے پھر ٹینیزے پھر وہ وہاں سے ونڈرپیٹ یونیورسٹی ان ناشویلے وہاں جا کے انہوں نے ایک ریسرچ کہتے ہیں ریسرچ سائنٹسٹ کے طور پہ جو کمیسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے کام کیا پھر انیس سو بیاسی میں ڈاکٹر ریزوی صاحب نے جو ایک میڈیسین کی یونیورسٹی تھی اس میں فیکیولٹی فیکیولٹی یہ کوئی خاص اس کا ہے شعبہ جس کے اندر وہ جو ایک یونیورسٹی جو میڈیسین اور ڈینٹسٹری آف نیو جرسی وہاں انہوں نے کام کیا وہاں پھر انہوں نے پڑھایا اور پھر ریسرچ کی انکولوگی پھر آ انیس سو ترنوے میں ایز ایسوسی ایٹ پروفیسر ریٹائر ہوئے ان کی جو سرچ ریسرچ تھی اس کے دوران ریسرچ پیولٹ گرانٹ ان کو دو تین طرح کے جو نا ایوارڈ بھی ملے اور ان کو اس کو ان آئی ایچ ریسرچ گرانٹ پھر وی اے ریسرچ گرانٹ اور اس کے بعد نیو جرسی سٹیٹ کینسر ریسرچ گرانٹ یہ عام طور پہ ان افراد کو ملتے ہیں جو کسی شعبے میں بہت زیادہ اعلیٰ کارکرگی کا جو نمائیہ جس کو کہتے ہیں کوئی ظاہرہ کرتے ہیں پھر ان کو اس طرح کے جو جیسے آپ نے سنے گرانٹ ایوارڈ ہو دے ہیں آپ نے تقریباً 66 سے زیادہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی جو تحریرات ہیں جو بکس ہیں وہ آپ نے لکھی اور آپ کی جو بیوگرافک سکیچ ہے وہ بھی انشیا پیسیفک میں اور ہو اس ہو والیم جو بے چھے سو چھونجا اور انشیا امریکن ہو اس ہو والیم فائیو یہ شائعہ ہوتی ہے ڈاکٹر زیروی صاحب جو ہیں انہیں کافی زیادہ جماعتی خدمات کا بھی موقع ملا جیسے میں نے بتایا انیس سو ترانوے سے انیس سو نڈیہ میں تک وہ صدر انسار اللہ امریکہ رہے انہوں نے الناحل میکزین کے اندر مختلف ایشیوز کے متعلق بہت نمائیان جو مضمون لکھے وہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی جو زندگی ہے اس کے متعلق تھے جب وہ صدر انسار اللہ امریکہ تھے تو اس دوران کافی نئے کاموں کا آغاز کیا گیا جیسے مجل سے شورا جو عام طور پر اب ہر بڑے ملک میں ہوتی ہے تو امریکہ میں انہی کے دور صدارت میں یہ شروع ہوا پھر علم نامی جو کے بیسٹ ایوارڈ ہوتا ہے وہ شروع کیا گیا تعلیم ٹیسٹ پروگرام شروع کیا گیا پھر الناحل میکزین کو شروع کیا گیا جیسے میں نے اوپر بتایا پھر انسار نیوز لیٹرز جو ہیں وہ شروع کیا گیا پھر ایک انسار اللہ حال کیلئے منظوری دی گئی جو کہ حضرت خلیفت مصیب الرابع کی اجازت سے اس کا آغاز ہوا ڈاکٹر زیروی صاحب کو امریکہ میں نیشنل تعلیم سیکٹری کے طور پر انیس سو اٹھانوے سے لے دوہزار ساتھ تک خدمت کی تفعیق ملی پھر انہوں نے ایز ای نیشنل جنرل سیکٹری انیس سو اٹھانوے سے لے کے دوہزار تک بھی خدمت کی تفعیق پائی پھر نورت جرسی جماعت کے وائس پریزیڈنٹ بھی دوہزار غالبین دوہزار میں وہ بنے اسی طرح وہ جو ایمدیہ سائنستانوں کی جو ایسوسیشن ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے اسی طرح جنرل سیکٹری ایمدیہ مسلم میڈیکل ایسوسیشن کے ایک طور پر بھی انہوں نے خدمت کی تفعیق پائی جو انیس سو دیاسی سے لے کے انیس سو چھانوے تک کا پیریٹ تھا انیس سو ترانوے میں ان کو ڈاکٹر امتیاز چوتری صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے وہ امریکہ میں جو ایمدیہ مسلم جو ڈاکٹر ایسوسیشن یا میڈیکل تو انہوں نے مختلف ہسپیٹرز کا جو دورہ کیا سیریالون سیریالون لائیبیریہ اور گیمبیا اور پھر انہوں نے وہاں پہ کافی سرجیکل انسٹرومنٹ جو ہیں اور بہت ساری جو عدویات ہیں وہ مختلف ایمدیہ ڈاکٹرز سے لے کے وہاں پنچائی دوہزار دس میں خلیفت المسیح خلیفت المسیح الخامس نے ان کو جو اپنا جو شاہد ڈگری لی جاتی ہے جامعہ میں وہاں کے جو ایکزیمینر ہوتے ہیں جو انتیان لیتے ہیں اس وورڈ کا ممبر بھی بنایا دوزار چار سے دوزار چودہ تک ان کو بطور ایڈیٹر ایمد یا گزٹ یو ایسے اور ان نور جرسالہ ہے اس میں خدمت کی تفیق ملی ایک خاص جو ان کو ملکہ جو ایک ازازہ سے ہوا وہ پانچ ہزاری تحریک جدید سکین کے بھی ممبر رہے آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جب خدا کسی شخص کو خدمت کی تفیق دیتا ہے تو پھر اس کی فیملی میں بھی وہ چیز جو ہے شامل ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کریم اللہ عزیروی صاحب جو ان کی جو وائف جو کے ملک سیف الرحمان صاحب جو مفتی سلسلہ تھے ان کی بیٹی اور ان کو ان کی وائف کو بھی جو ہے وہ وہاں بطور صدر یعنی امریکہ میں لجنہ میکزین یوں مصباح ہے اس کی بطور ایڈیٹر قدمت کی تفیق ملی ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹوں سے نوازا ناصر زیروی صاحب بیسی الیکٹویل انجینئرنگ پھر ڈاکٹر منیب زیروی صاحب پھر ڈاکٹر خالد زیروی اور اسی طرح ایک بیٹی سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ڈاکٹر صاحب نے مختلف کتابیں لکھیں اس میں سے ایک ورڈز آف وزڈم پھر پھر ویلکم ٹو احمد یا دا ٹو اسلام فورت ایڈیشن پبلشد دوہزار داس میں جو کیا گیا پھر تعلیم القرآن ہولی پروفیٹ آف اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اسی طرح حضرت ملک سیف اور ایمان جو ان کے سوسر تھے پھر انووکیشن آف تا ہولی پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ سیکنڈ ایڈیشن پبلشد انیس دوہزار چودہ میں یہ جو یہ ساری گفتگو یا ساری معلومات دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو جو شخص یہ سنے اس کو یہ اندازہ ہو کہ کس پائے کے یہ شخص تھے کس پائے کے یہ ڈاکٹر تھے یا کیا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں اچیومنٹ حاصل کی ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دنیا میں مال بھی ملے مرتبہ بھی ملے جب جس دنیا سے جائے تو اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے عموماً کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو حصہ پارے تھے ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے اور ذکر کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ ٹی آئی کالج اور سٹوڈنٹس ایسوسیشن کی ممبر بھی تھے آوٹومیٹک تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلاند مقام سے نوازے اور ان کے جو بچے ہیں ان کی فیملی ممبرز ہیں جو ان کے کرشتے دار ہیں جو دوست قریبی ہیں ان کو سبر جمیل عطا کرے اس طرح سے جب ہم کسی شخص کا ذکر سنتے ہیں یا ان کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں تو یہ ایک تحریک پیدا ہوتی ہے دل میں کہ جو باقی آج کے جو احمدیا جنریشن ہے جو جنگ ہیں وہ بھی ایسے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بڑی بڑی کامیاں بھی ہاں حاصل کرے تو ہم جرمنی میں آباد ہیں اہل یعنی جرمنی کی طرف سے یا ڈی آئی کالر اور سٹوڈنٹس ایسکیشن امران کی طرف سے ان کی فیملی سے ان کے عزیز وقارب سے ہم دلی ہم دردی اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ ہی ہے نا کہ ہر انسان ایک دن جانا ہے اور لیکن وہ کیا خوب ہے جو انسان جو اتنا اچھا نام کما کے جائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نسید کرے مہینو حسج جو اتنا ہی ہے میرے پاس کاماش روس این جو سوڈنٹس این جو سوڈب جا اینج حسنا